صلی اللہ علیہ وسلم آنے اگلی چیز سنیے اب میں اس چیز کی طرف آ جاتا ہوں جلد جلد آپ کو سمجھا دوں کہ پرانا کپڑا پہننا بھی منع نہیں ہے اچھا کپڑا پہننا بھی منع بات وہی ہے جو اصول میں شروع میں آپ کو سمجھا چکا ہوں وہ اصول ہے وہ ذابطہ ہے کہ جب اسراف اور تکبر غرور اس دو حدوں تک آپ کو لے کے جاتا ہے تو پھر وہ پرانا کپڑا بھی آپ کے لئے کیا ہے جہنم ہے نیا کپڑا بھی اگر تکبر کی حد تک جڑا جاتا ہے تو وہ مثلا کوئی بندہ پرانا کپڑا اس نیت سے پہنتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا سادہ بندہ ہے تو یہ بھی جنوں میں یہ بھی کیا ہو گیا ریاکاری کا لباس ہو گیا یا کوئی بندہ اس نیت سے لباس پہنتا ہے کوئی ایسا لباس جس سے دو لوگوں میں ایک علیدہ علیدہ لگے کہ بھئی آرے تو کوئی نکھرا ہویا بندہ بڑا وڈا بندہ ہو یہ اس نیت سے پہنے تو پھر وہ بھی جہنم کی طرف گیا اور کوئی لباس اچھا اور عالی پہنے بڑا بنائے اپنے آپ کو زہر کرنے کے لئے امیر زہر کرنے کے لئے تو یہ بھی جہنم تو آپ بتائیں قرآنہ یعنی لباس کے اندر جو تعلق ہے وہ کس کا ہے نیت کا ہے میرے محبوب قدیم علیہ السلام صلات و تسلیم فرماتے ہیں رسول اللہ نے دو بار حضور نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے پرانے کپڑے پہننا ایمان ہے پرانے کپڑے پہننا مومن کی نشانی ہے مومن پرانے کپڑے پہنتا ہے پرانے کپڑے پہننا ایمان سے حضور نے فرمایا یعنی نیت جو ہے وہ آزی کی ہو لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کہ یہ لگے کہ یہ سادہ بندہ ہے بڑا جی آجز بندہ ہے لوگ کہیں وہ نیت نہ ہو اللہ کی برگاہ میں اس کی نیت سے اگر وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے تو یہ مومن متقیقی علامت ہے یعنی اس کو جو مطلب اس کا یہ جو اس کو میسر آجاتا ہے اب دوسری حدیث سنیں تو یہ بات آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ایک صحابی آقید و علم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر لباس جو تھا وہ بہت پرانا تھا بہت ہی پرانا لباس تھا آقید و علم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے انہیں کہا یا رسول اللہ مال کی بہت ساری قسمیں ہیں گائے بینس بکریان یا رسول اللہ آپ کون سا مال پوچھ رہے ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ تیرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تُو اس مال کے ذریعے سے کوئی اچھا اور ستھرا کپڑا پہن کے اپنے اوپر ظاہر کرے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس پہ اللہ کا فضل ہوا ہوا ہے یہ اللہ کا یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کے اندر ہے اللہ کی اس پہ نعمت ہے اللہ کا اس پہ فضل ہے کرم ہے اس پہ بھوک تس نہیں ہے یعنی اللہ کے فضل کا اظہار کر نعمت کا اور دوسری حدیث میں فرمایا تاکہ یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو تیرے اوپر تاکہ تیرے اوپر اللہ کی نعمت کا اظہار ہو اس لحاظ سے تُو نہیں پہنتا اب یہاں دیکھیں ادھر حضور نے فرمایا پرانا کپڑا پہننا ایمان سے ہے مومن متقیقی نشانی ادھر اس کو فرمایا نیا کپڑا پہن تیرے پاس مال ہے مال میچ کے یا مال سے تُو نیا کپڑا خرید لے تن پہ تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو تو فرمولہ وہی نکل آتا ہے مطلب یہ ہے کہ تکلف میں نہ پڑے تکلف میں نہ پڑے اگر اچھے کی طاقت ہو تو پھر اچھا پہن کے اظہار کرے اور نیت یہ ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ہے اپنے آپ کو جب فضل بھی ہو تو پھر بھی بوکھا ظاہر کرے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں جو تن پہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے تاکہ لوگ یہ ناکھوں ان کو یہ رج ہویا تو یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی یہ ناشکری ہے ہاں اب وہ چیز جو میں حفظ کر چکا ہوں جس کے پاس ہے پرانے سے مراد یہ نہیں پرانے سے مراد یہ ہوتا ہے جس کو پہنا ہوا ہوتا ہے بندہ کئی بار پہنتا ہے جس طرح ہمارے ہاں پہنتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے وہ ایک بار پہنتے ہیں یا دو بار پہنتے ہیں اس کے بعد نہیں پہنتے نیا لیتے ہیں دھوتے نہیں ہیں آر سمجھتے ہیں اور ہماری جو ماشاءاللہ گھروں کے عورتیں ہیں ان کی حالات یہی بن چکے ہیں وہ کیا کرتی ہیں ایک بار پہنا شادی بیعہ پہ تو اب دوسری بار وہ کہتی ہیں کیسے پہنے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حضور کا فرمان ہے کہ سکار نے فرمائے کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے اس میں مردوں کو بھی خطاب ہے اور لیکن عورتیں بھی ساتھ شامل ہیں کہ جو پرانا کپڑا ہے یعنی دھولا ہوا وہ پہن لینا جو ہے وہ ایمان اسے ہے یعنی مومن متقی کی نشانی ہے وہ اس میں آر محسوس نہیں